بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیلیت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں ہانی کیک اس کو بنانا بہت ہی احسان ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا چیزیں لیے آئیں دیکھتے ہیں وینیلہ ایسنس لے لیا ہے میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ پورٹر لے لیا ہے میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون میدہ میں نے یہاں پہ لیا ہے دو کپ دہی لیا ہے یہاں پہ میں نے چینی لیا ہے میں نے یہاں پہ 3 اپن فور کپ آئل بھی 3 اپن فور کپ شیرہ بنا کر رکھا ہے میں نے اس میں 2 ٹی سپون شگر اور 1 اپن فور کپ شہد میں میں نے یہ دونوں چیزیں ملا کے رکھ دیئے مایکرویف میں کر کے اب میں ایک باول لے لوں گی باول میں سب سے پہلے ہم دہی اٹھ کر لیں گے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں گے یہ بہت مزے گا بنتا ہے اور میری فیملی میں تو سب کو بہت پسند ہے یہ بچے اس کو بہت شوک سکھیں اٹھ کر لیں گے تہی میں چینی اٹھ کرنے کے بعد اب آئل اٹھ کر لوں گے میں اس میں آئل اٹھ کرنے کے بعد ہم اس میں وینیلا ایسنس اٹھ کر لیں گے یہ سب چیزیں اٹھ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو اتنا مکس کریں گے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور چینی بھی ہماری چینی بھی ہل ہو جائے اس میں اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اس کو اب اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ملاؤں گی یلو آپ کی مرضی ہے آپ ملائے نہ ملائے پر میں نے تھوڑا سا ملائے اس میں اچھا لگتا ہے یلو کلر میں کلر کر دیا ہے اس میں کلر اٹھ کر کے پھر میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس کے بعد میں اس میں جو میدہ ہے وہ اٹھ کروں گے آدھ آدھا کر کے میدہ اٹھ کر کے اب اس کو کرن فولد کروں گی میں اور بیکنگ پورڈا اور بیکنگ سوڈا اٹھ کر دوں گے اس پانچے اس کے بعد میں اس میں ہاف کپ دودھ اٹھ کروں گی روم ٹائم ٹریچر پہ ہی ہے اس کو اٹھ کرنے کے بعد میں نے اچھے سکرٹن فولڈ کر لیا مکس کر لیا مجھے اتنا ہی سمودھ بیٹر چاہیے تھا اب میں ایک پین لے لوں گی پین میں ہم اس میں بٹر پیپر لگا لیں گے اگر آپ کے بعد بٹر پیپر نہ ہو تو آپ میدے سے بھی وائل گریز کر کے میدے چھڑکی بھی کر سکتے ہیں تیار اس طرح سے پین کو اب میں نے وائل لگا لیا ہے اوائل لگا کے میں اس میں سارا بیٹر دال دوں گی آپ بیٹر دیکھ لیجئے میرے بیٹر کی تھکنس کیسی ہے سارا بیٹر دال کے میں اس کو ٹیپ کر لوں گی پین کو پین میں نے پہلے ہی دیسمنٹ پہلے گرم کرنے رکھ دیا تھا اب میں پین میں رکھ دیا ہے میں نے اس کو اس کو ڈھک کے میں تیس سے پہتیس منٹ پکاؤں گی تیس سے پہتیس منٹ پا دیکھتے ہیں کیک میرا ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ اب دیکھ ستے ہیں اب میں اس کو چیک کر لوں گی کسی بھی توت پک کی مدر صاحب چیک کر لیں اب اس کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے یہ میں نے ایپل جیم لیا تھا ایپل جیم کو میں نے پہلے مایکرویویف میں کر لیا تھا آپ چاہیں تو ڈبل پوائر کر کے بھی کر ستے ہیں اور جو میں نے شیرہ بنا کے رکھا تھا ہنی اور شکر کا اب پہلے میں کیک میں سراغ کر لوں گی توت پک کی مدر سے اس طرح سے کر لوں گی اور جو شیرہ بنایا تھا یہ ہنی اور شگر کا یہ سارا میں اس میں ڈال دوں گی تاکہ اس میں ہنی کا فلیور آ جائے یہ سب میں نے ڈال دیا اچھے سے اس میں آپ کے مرضی آپ کوئی سا بھی جیم لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایپل کا جیم لیا تھا اس کو میں اچھے سے لگا لوں گی اس پہ سیٹ کر لوں گی پورا اس کے بعد میں اس میں پیساوہ کھپرا ایٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا زیادہ لگایا ہے جیم بھی اور کھپرا بھی اچھے لگتا ہے ہمیں اس طرح سے آپ کو اچھے لگے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا آپ کو کیسا لگائے کیک بہت سیمپل اور ایزی ہے یہ کٹ کر کے بھی دکھا دیا آپ کو یہ بہت سوفٹ بنتا ہے ایک بات ضرور ٹرائے کریں گا آپ اس کو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے نیکس ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ 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 موسیقی